بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقیمہ سرات اللہ ذی نعنمت علیہم غیر المغزوب علیہم ولی الزعالین یا مولدی یا فاطمتو اغیسینی عدر اکنیک دیحاجت مالک اللہ دورا یا دے گناہ ما فرمائے آمین سارے اکھو تندستیاں پریشانی دور فرما ازاداری حسین ایلت ساری نسلنچی ہمیشہ قائم و دین فرما میرے بھائی دے پر شیزا ویچایا پر درباری چھو منظور فرما او بیڑے او گھر او جائی صدا آباد ہونگی تھا مظلوم دے اجڑے او بیڑے دے ذکر ہوندے اس نادک دوری کہیں ازادار کو کہیں کمین دا محتاج نہ کریں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سلوات ایسی پڑھو قبولیت واسطے چودہ راضی ہو وین سلوات ایسی پڑھو جو سائن راضی ہو وین کوشش کرو سارے آج تولہ میار در بہن بلان دے میں تقریباً انتری سال بھیر بیرادی ملازمت کی تھی کھڑا آج سارے بلوچ سار کے سہدہ دے باری بولیں دے جنیوے پہے یہ زبان تک مالکی وستجتی ہے یا مسجد چھ بول یا حسین دے ذکر چھ بول میں ہر مجلسی چاہتے ہیں آج کہتے ہیں تنقید نہیں اپنی قبر دی آسانی کر تاری قبر اس کے ذات کے محلوی بائز نہیں آمنا ہوں آمنا جہنے دھی ہیں دا برکہ کوئے ہیں عزداری کو عزداری بنا کے کر بس میں لکھو اے اُن جڑا بندہ سے رضا کرنے ہیں گا ڈی ہمیں باروں ڈٹھے میڈے بتانے گھارے بھئی کہیں دی گا ڈی ہے یہ تب پچھو بھجے ودن اُن دی جبتی دیکھو اُن دی کپڑے دیکھو اور ٹردہ کی میں ہے اُن کو عزت حسین لیتی ہے تیڑی عزت تاہے جو تم مظلوم دے ذکر دی زینت بن کے بھئے زبار بنتا ہوں گے جی میں چودہ چاندن عزدار بنتا ہوں گے جی میں میں رو دیکھ بھئی میں کوئی ذاکری دے بیچے گیر نہیں لاؤنے سپیٹا نہیں لاؤنے ہیں اے مظلوم دے ذکرے اے قبر حسینے میں انتیس سالوہ نوکری کی تیئے جڑی تاہید بھین بھرا دے ترف ہو زباری لوگتہ نہیں کی تیئے جڑا پوتر قربان حق کا لم تجھ بشیر حسین پہ غیرت اعلان کی تاہو وہ بندہ حسین دی زباری کرے لڑا حق کا لم کراوے اعلان کر کے اجتخت نہ بٹھا باگو لبیق یا حسین دی صدام آیا نوک نکل پچھتے باروں شور غل کیے انہاں کھے زباری جو سستی کا رہے ہر بندہ حق بلند کر کے دے پہلے میگا حق کلم کر میں اونٹی زباری کرنی ہے جیدہ کفن کوئے سیدہ جھولی چاہ کے منت کھڑا کریں اپنی نمائش کرنی بھی تم میلنچ کر سیاسی جل سچ کر حسین دی زکرچ ایوے بہے تی ایوے رو ایوے مڑڑی مار جوان دی لاشت رونی ممبر دی کا سمی بغیرت حد کلم کرے ملک بابا تلی ہاں جوان دی تصویر دی کا سمی ازادہ اور کھبے ہتھنال اپنا سجا بازو کٹویا ہتھ چاہ کے مظلوم دی زریدے بنے حسین دی زبار بند تہیوے جو حسین دی کو کبری تو جواب لے وے کبر دی جانی چونکیا کہ مولا ای ہتھنال بانا دی روزی کرے دا ہم بغیرت حد کٹ چھوڑے کبری جواب وے گھبرا نہیں ہو مینا زبار اپنا حق اپنے بازو نا اللہ نتیب بھائی حق سلامت ہو بنجے بسم اللہ کرم بغیرت دی کٹ چہری دے نالوں گزر کے ازادہ اوری بغیرت لے کیا کیا اپنی بغیرتی دے ایک حسین دی لجفا اور عزداری غریب دیتے بھاوے امیرے ضروری نہیں ایک آنٹیج پیسے جمع کراتے ذاکر آوی جمعیرات کو گھاریت حدیث کساب پڑا کے کہ حسین دے چھوٹے جہزار کے گسانی کے آنکھ ہوندہ باندھے چھپا رہے جائیں برچی جھلی ہے تائی حسین دی ما مجلس استطاعت نال سینہ کھے جتنی استطاعتی اتنی مجلس کرا مجلس ہی نائے کرندہ جتو عزدار گزرنی اتھا پانی کپلا اتھا راہ سافت کرتائیں میں بطور رہت پوتر قربان ہوندے ہیں شام سباس وقت حسین دی پھوڑی نام اتماع شایین دا داکر ہاں نام اتنا توجہ کیتی ہے جڑا بندہ حسین نال مخلصے اندھی چوتی دے میں نوکر رہا ہوں میں کو ممبر حسین دی عظمتی کا سمجھنا حسین دے کارنال ٹو نمبری کیتی ہے مانو دیا نسلہ تباہ تیندیا تماشا نبنا حسین دے ذکر کو میں کو ممبر حسین دی عظمتی کا سمجھ پہلے پتر قربان وقت حسین دی پھوڑی متوقع لباسی دے دوری بغیرہ تعلان کی تا اوہو بندہ مجلس کراوے جڑا پتر زیبہ کراوے ایک عورت کو مالے چٹ پشیر سات پتر عطا کی تے لوگا کھن پتر نہ دے دیا کھن کٹھے دے ساں مہرم دچان چڑھ دیا پہلا پتر نال لاغے ملنگ بابا بغیرہ دکھ چہی 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 میں لہ پتر سانبھال میں اوندی پھوڑی بچھاوڑی جیدیاں بھیڑی بادارت مڑھوڑا اے دی بے دردی نال اندے پتر کو مارو کھن پھوڑی بچھاوڑا دی کوشش نکرے لکر دے پھٹا مانگایا نے اندے پتر کوتے الٹا سمایا نے ہتھاں پیرہ چھ لوہ دیا میرے خماریا نے او او بابا او او توجہ بدلی تا نہیں بھائی بسم اللہ بسم اللہ نہیں ہتھاں پیرہ چھ بانی دی مجبوری ہون دی ادا کرن دی مجبوری ہر جاتے حسین دی پھوڑی ہے دیر جہیتے نو کرین مائی بانی دی حسیتی چاہ کڑی نال کڑی چا ملے نائی تھیں گرد بندین اللہ لام زادہ پہل ہاں تازیانا ملانوہ ملگے تے جوان دے موچھ نکلے واہ محمدہ نو جے تازیانے تے آکھز واہ یاری چاچتری آنجوانی تصویری قسمے پری جے تازیانے تے جوان ماتم کرن اللہ جوان رمے پے غیرت تخت چھوڑے کولا کھڑے آدھے ماں چنگی ناہوی جو یہ دے ظلم نال بھی امرین رہے اندھی اکھی چاکفہ کھا دے ہیا کر ماں چنگی ہائی تو حسین تو بھی حسین آدھے واتھکی گلد جواب دے پہلے تازیانے تے سڈی محمد کو دوڑھے تازیانے تے سڈی علی کو تری جے تے رونہ کیوے آدھے بغیرت ورہ حیاج مکوے تری جے تازیانے تے اوکو سڈا مجھلی سندہ تے بغیرت جوانے پہلے اجا میں بطور دا ناو میں چایا تے میر گیر دے حق کا لائیے کتھ کتھ رووے بطور سوڑا رو بیٹھیں روز دا ہیک پوتر بس زیادہ پڑھ گیا روز دا ہیک پوتر انیس شاہ جی زی بھکر آوے آہ حسین دے کھوڑی بچھاوے آہ عزت اللہ مولا دے بھلا میرے بار بیٹھن لب دا کھڑا چاندہ ایک مومنٹ چٹی ڈاڑی اللہ اٹھی کھڑا ہوا کہ گھبرا نہیں تہے دے موک گئے ہیں کل میں پوتر چلے سا ہوں ریاض حسین اتنا بڑا خرچ خرجات کی تا ہی استطاعت حیث تکیتس حضر داری تو مقام کھڑا رسے نا ساتھ پوتر مرا کے نماز بڑھ دیئے روزہ رکھی بیٹھیئے تیادی بیٹھیئے اکبر دبا با جتا ساتھ لیتے ہانی ہوتھا دہا چلے مطلب محرم بھول اکرامان زبادی از آنویلی نماز بڑھ کے ارادہ کی تدھو تھا منا میرے مومنٹ دے گھر پوری بچھنی ہے چاہتا دروازے تے حقہ لائی دروازہ کھو را دی آکھا جو ہم کال میں دے گھر پوری نہیں بچھنی بانو بڑھ آیا ویڈے میں کوئی آم بندہ نا میں خالی بلی ہوئی بطول دیڑا بندہ کھڑا نیرو نا اللہ جانے مجھے سی جاندہ کیوں ہے سینے تے دا اپنے مذہبی تے دا اپنے ہاتھی تے دا اپنے اب باوستی امانت سمیت کے سینے تے آنے جلدی نال ہیویں آئیے جوان جیویں ٹھیک تو پانی آنے دے کد مہن تے بو سا دے گیا دی سینے میں خطاکار دے دروازے تے تو خالی ولی ہوئی بطول بھی پیا دیتے دا شکریہ ادا کرنا یا صرف شکریہ ادا کرنا نا ہی دروازہ کھولا پڑے ساتھ پوزر سنا بس ببا بس میں میرے خاندان تے میرے گھار تے مضمونہ دی سائین دی اتا ہی کبریں سامگئے بزرگ میں کوئی مضمون اچھ نہیں ویندہ دو لب زہدہ ہیک وین کرنہ زاکر حریص ہوندن حلیظ شاہ جی غلام رضا سارے زاکر حریص ہوندن داد مل دی مجھے مجلس لمحہ اندن جذبہ بدہ اندن نئی بابا یہ جذبے دا مقام نہیں یہ عبرت دے کٹھے ہوئی دی کبرے رواز سر لیں تو عمر روازی میں بھیر بھیرا دی لاش تو دنیے تے رون بھی گئی لفظہ دا اے میڑے اندھا دی بانڈے جن دی لاشترائی لی ہڑے دھوکتے پہی گئی ان کفن زمانے کو بھی آنے گئی تو سے زواری کر رہے ہو جنے زوار بیٹھے ہو میں نے لفظہ دی تائیر کر رہے کوئی زوار جوانی ہوئی بہتا پیہ ہوئے محلے دار غریب ہوئے کولا باندہ دے نراز رتھی میں ہون کوئی نہیں جنے ہونسے پیسے دے سا نراز دتھی میں تھارکوں میں تا ملہ کفت کر بلا دا شاباز تے جائے بسم اللہ کنا چاچا کوئی بندہ ہاتھ نہ جوڑے بس مری مکمل ہو گئی میری حاضری یہی عقیدت من حسین دا ماتمی عزادہ آرے مالک مارکز کے جزا فر فرماوے سلام دا اکھنا چاہنا میں کممبر دی کسامے تے جائے چھتری شہرت منگر گرکا جنے زوار بیٹھے ہو شام دے میں دو دو فتر زواراں میں آفے منگر دیکھایاں سینڈ دے مین گیڑ دے ہزاراں چادرہ لٹکیا ہوئیاں تے نے ماتم دی کسامے کوئی بے پرد عورت سینڈ دی مزارتے پہ بہندی ہوئے خودام اوہے دھنکا نینے دے جی میں ایلیدیاں دیاں بازاراں چا جھلیاں کیڑھے لفتے دے کوہیکران دیراں دی ہاتھ چا جوڑے دے منتکار کے آدھے دے یہی چادر آدھے ہی کار کے وان سامنے اوہ دی کبر دے پہی بہندی جے کو چتری شہرت جنے بس باب بس اتنی آدھری ہے آخری لفظے تے ہکوینے کئی بھیراں نراز بدے ہندے خلاں بھیراں نرزیادہ پیار کریں دی میرے نال ڈھٹ بس اتنی آدھا ہی نراز نتھر کرو عزت دو علی جی دی ہی مانڈے بھیراں اٹھارا ہیں ناز بھی وکھرا علم آلے دے چاک کے خلابے آتیا کہ آباس کو تک میں جی مانجے تک توں جی میں نامی دلی لپا رہتے ابباس اجازت منگی اتھوں میں میں شروع پڑنا ہے مجھے دھکیڑی کڑی آج کے مہرے حقیدت مند حضرات سارے مجھے سامنے تشریف رکھ دے ہو شبیر تے بھیڑ جی جا ٹورنہ اگے پڑ دی بیٹھی قرآن قرآن بند کی تجھ چادر جھنیے نا سینڈ سردو چکے بشیر کہ فیصل میں امیم بلدی قسمیں دائیاں چاہ کے جوڑا لگی ان بیویاں دی نہ جوڑ ہو ہون لہے دیں انہوں عباس بھوڑے تے چڑھے انہوں شبیر دی چاہے عباس دھیر سارے تیر چاہے دھیر سارے نیزے چاہے تلوار چاہی ڈھال چاہی شبیر عبرت دینی کا حنا لہے دا کھڑے اگر رونا ہے تا لام دادا عباس دیکھ کے آتے نہ بھی ٹورنا تا بھیڑ کچھ آکھ ہے میں دے سامنے رو نہیں عباس میں جوڑا اتنے تیر کیوں چاہے نہیں اتنے نیزے کیوں چاہے نہیں آدھے انہوں کو پچھا نہیں جنہ اکبر کو ساندھ ماری ہے شبیر تھڑا ثابر کہتے ہکہ گل یاد رکھ لڑنا چاہنا ہے جتنا لڑ سکتے ہیں مجھ میدان چاہے لڑ ہکہ گل ذہن چاہے لڑسے تو بدلے آلی آئے کہنہ ہی تیر سٹے سبس بابا کہنہ ہی میزے علی دی دھیا کے گھوڑے دیواغ کی چہت پہ جنہ میں نے کی تو سنام چاہ پہتا ہے آدھے کھڑیے بھیڑی دامان وہ سلامت رہوے لڑوں کے آدھیے کال مرنے نزے وار نہیں بھائی جڑا پندہ آیا روانے سارچات میں گرپا دہکوین کرا اب آسا دے مرونیا اگلا لاؤ زلی دی 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 جبانی نہ سنا بھیڑ کھڑی آ دیے کیویں بول لائے نال اوہ شرابیاں آدھے اوہیں بول کے بھیڑی شابان اوہ دسائی وانج کیویں ترسا سوڑیاں گلیاں آبی چہاں اوہیں تور کے ویر بہا بھائی بہا تیرا بڑا میار ہے تو ہاتھ نہ جوڑ تیری چیتی ڈاڑھی ہے لاؤ زادہ ہیر نہیں پڑ دا کھڑی نال کھڑی ملے نہ چڑھایا بہینے شابہ شما تم کرنا لے چڑھایا بہینے بھرائے لاہایا نان دی امت باہدو ان کوئی نا میں شک جہان بھئی گھوڑے دی گردے نا لباس محلائے آدھے گھوڑا اتاں گے نوان دی چھوڑ دی آدھا اکبر دا بابا میں کو لحظہ نہ دیکھے شپیر اچھے جنٹی پیتے چلائے آدھے میں تم بھول نہ بھالا نہ ہاتھ ٹور سگتا کروٹ کمار گری اب دی گئیے اوہ مائیں جیندانا سونا لگتا ہے ماتم اے ہاتھ تیرے اب آل دی امانت رو لو کے آدھے میں جیندانا اوہ تے کو چان گا دی اوہ مائدی اللہ سب 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 جی بابا با سیری منزل آئی تو سب سمجھ گئے ہو جیدہ بھیرا میدانی چاہے جلدی دی ازاکریزہ جوڑ نہیں مگر بانی دی حسیت کھڑی نال کھڑی ملائیں جیدہ بھیرا آئے با دوہین کوئی نا اب آس دڑھدہ بے شپیر سارچا کے جھولی جو بھے آدھے گازی جاگ آلی آدھے وال کھول گئے اوہ مین باردی کسا میں شپیر چیندہ اب آس دڑھدہ ویندہ کلاب در آمنا سنو میرے بعد عالمین زاکرہین میرے لفظان دی تائید کرے سن بھائی جان میں یہ لاؤز حانیسہ جی یہ لاؤز میں بہاول پروپیہ پردام علامہ غزانفر میرے بعد بیٹھے ہیں انہیں کفیاد شاہ خاندانی حسین دمدہ آئے مسائے بھارے پردائیں اب آس دڑھے نہیں ویندہ اب آس دلان کو بعد اب آس دلان کو ہونی مارے یک مان دی دائی شبیر جدہ کولائے اکھا کھلی انتے حسین دھو دی تھی آدھے مولا میں جنا میدے پاس کوئے لائے میری دہری چیریتے اللہ دے ناتے لسا تیری دہری چیریتے کیوں ہے سیادہ دے آباز قیدے آندیاں تک قیدے قاتلہ میں کماراب مائے آدام نمالو او جیویں ٹیک ملکمہ 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 ملکمہ